ایک روایت کے مطابق راگل فنڈی کا نواہی علاقہ جو کبھی چور پور کہلاتا تھا وہ حضرت امام بری رحمت اللہ علی کے قدموں کی برکت سے نور پور بن گیا یہی نور پور کے ایک گار میں حضرت امام بری رحمت اللہ علی نے تبیل جلہ کشی کی یہ غالطاً وہ زمانہ ہے جب آپ کی زوجہ محترمہ اور کم سن بچی دنیا سے بخصت ہو چکے تھے پھر آئینی رشتوں کی زنجیر سے آزاد ہونے کے بعد آپ نے اپنے پیرو برشد کے حکم پر یکسوی حاصل کرنے کے لیے ایک غار کو اپنا مسکن بنایا تھا غار کے داہر حضرت امام بری رحمت اللہ علی کے مورید اور قدمتگار موجود ہوتے تھے جو حسب ضرورت اپنے شیخ کے لیے عابدانہ کا انتظام کرتے تھے روایت کے مطابق حضرت امام بری رحمت اللہ علی نے اس چلہ کشی میں کئی سال گزار دئیے پھر آپ کے پیرو مرشد تشریف لائے اور غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر اپنے مورید صادق کو پکارا شاہ لطیح تمہاری ریاضت مکمل ہوئی اب غار سے باہر آؤ آج کا دن بڑا ہی مبارک ہے پیرو مرشد کی صدا سن کر حضرت امام بری رحمت اللہ علی اپنے چلہ غار سے باہر آئے اور اپنے پیرو مرشد کے ہاتھوں کو بوسا دے کر ارض کیا یہ سب میرے شیخ کے فیض روحانی کا خاص صدقہ ہے کہ یہ خادم اپنی منزل مقصود پر پہنچا حضرت امام بری رحمت اللہ علی کے پیرو مرشد نے خوش ہو کر حضرت امام بری رحمت اللہ علی کو دنے لگا لیا پھر انتہائی پرشوک لہجے میں فرمایا عبداللطیف مبارک ہو کہ تمہیں حق طالعہ نے اپنی زہری اور باطنی نعمتوں سے محمود کر دیا اور مارپت کے اسرار و رموز کھول دیئے آج سے تم امام بر ہو بر عربی زبان میں خوشکی کو کہتے ہیں اور خوشکی سے مراد ہے دنیا اس سے مراد حضرت امام بری رحمت اللہ علی کے پیرو مرشد نے اپنے مورید جانسار کو امام بر یعنی دنیا کے امام کا لقب دیا پھر اس لقب نے شہرت دوام حاصل کر لی یہاں تک کہ عقید تمندوں کی اکثریت آپ کے خاندانی نام کو بھی فراموش کر بیٹھی بس انہیں آپ رحمت اللہ علی کے نام کی بجائے بری امام یاد رہ گیا موسیقی موسیقی